محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی کرم اللہ وجبوں سے جا ملتا ہے آپ کی ولادت با سعادہ سے قبل ہی اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضر شیخ عربی فشتالی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالعزیز ہوگا اور وہ ولاد کے عظیم مرتبے پر فائز ہوگا حضر شیخ فشتالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصال کے وقت اپنے خرقہ خلافت اپنے نالین اور کچھ دیگر تبرکات بطور امانت آپ کے والدین کے حوالے کر دیئے تھے کہ یہ چیزیں عبدالعزیز کی ولاد کے بعد ان کے سپرد کر دی جائیں حضرت عبدالعزیز دباق کا شمار ان اولیاء قرام میں ہوتا ہے جن کی فراست مومنانہ کا یہ عالم تھا کہ دنیا و آخرت کے احوال کا تذکرہ ایسے کرتے گویا وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حالات بیان فرماتے تو ایسا لگتا آپ نے ہر نبی اور رسول علیہ السلام کا زمانہ پایا آپ کے حیات مبارکہ کا نمائع پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت ہے درود پاک کسرت سے پڑھتے اور ہر جمعرہ کو حضرت علی بن حرزہم علیہ رحمہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر کا سیدھا برداشریب مکمل پڑھا کرتے آپ اکثر فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو جنت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت تک مسلسل پھیلتی رہتی ہے جب تک درود جاریہ ہے کیونکہ جنت کی تخلیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہوئی ہے آپ کے علوم و معارف سے بھرپور کلمات کو آپ کے خلیفہ مرید خاص حضرت احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے الابریز نامی کتاب کی شکل میں جمع کیا موتبر ہوایات کے مطابق آپ کا رسال 1132 ہجرے میں ہوا اور فاس شہر میں ہی آپ کی تدفین ہوئی